اب اس گاڑی کا ڈرائیور ہی کہتا ہے کہ جناب جب میں نے ڈگی کھولی اور ہینڈ کیری نیچے اتارا پولیس نے جب وہ ہینڈ کیری کھولا تو شروع میں اوپر کپڑے پڑے نظر آ رہے تھے کپڑے ہٹائے تو اندر ایک انسانی بچے کا چہرہ نظر آیا یعنی اس کو بے دردی کے ساتھ قتل کیا گیا مارا گیا اور اس کی لاش کو اس بیک کے اندر رکھا گیا پھر اس کی ماں سے پوچھتے ہیں کہ یہ تمہارا بیٹا ہے اچھا ماں کو کسی قسم کی کوئی ندامت نہیں کسی قسم کی کوئی شرمندگی نہیں کسی قسم کا کوئی پشتاوہ نہیں پولیس کے سامنے وہ کہتی ہے ہاں میرا بیٹا ہے میں نے تھوڑی دیر پہلے اس کو بے دردی کے ساتھ مارا ہے قتل کیا ہے اور اس کی لاش کو دفنانے کے لیے لے کے جا رہی تھی پولیس اس عورت کو گرفتار کرتی ہے وہ ڈرائیور یہ بات بولتا ہے کہ جب میں ہوتل سے ان کو پک کر رہا تھا اور میں نے جب یہ ہینڈ کیری اٹھایا جس میں لاش ہے بچے کی جب میں نے اٹھا کے گاڑی کے اندر رکھا یوزیلی میرا کام یہی ہوتا ہے کہ میں لوگوں کے ہینڈ کیری یا بیگز اٹھا کے گاڑی کے ڈگی میں رکھتا ہوں لیکن وہ کبھی تنہیں بھاری تصور نہیں ہوتے کبھی تنہیں بھاری نہیں ہوتے لیکن اس ہینڈ کیری کو اٹھا کے مجھے ایسا لگا کہ یار اس کے اندر واقعی میں کچھ ایسا ہے جو کافی زیادہ ہیوی ہے لیکن مجھے نہیں پتا چلا جب پولیس تو مجھے کال کی اور کہا کہ تمہارے ساتھ جو عورت بیٹھی ہوئی ہے اس کے ساتھ جو بیگ ہے اس کے اندر لاش ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ سبھی کو خوش آمدید میں ہوں سلمان مرزا اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل اور فیس بک پیج سم اپ وچ سلمان مرزا جناب بہت شکریہ یہ وڈیو دیکھنے کے لیے آپ سبھی نے وقت نکالا ہے وڈیو کی آغاز میں تہے دل سے آپ سبھی کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں لیکن میری دعا ہے آپ جہاں ہوں خیر و آفیت سے ہوں صحت مند ہوں اور تندرست ہوں جناب کبھی تصور کر سکتے آپ وہم و گمان میں بھی آپ کی یہ خیال آسکتا ہے کہ ایک ماں اپنے چار سال کے بچے کو بے دردی کے ساتھ قتل کرے گی اور قتل کرنے کے بعد اس کی لاش کے ٹکڑے کر دے گی سو سکتے آپ میں جانوں کے بارے میں بھی نہیں سو سکتا مطلب بلی اپنے بچے کے ساتھ بھی ایسا نہیں کر سکتا کتہ اپنے بچے کے ساتھ بھی ایسا نہیں کر سکتا لیکن ایسا واقعہ ہوا ہے اور جب سے میں نے یہ واقعہ پڑھا ہے یقین جانئے میں ایک عجیب سی کشمکش کا شکار ہوں کہ یار ہم نے تو ماں کے بارے میں یہ سنا ہے کہ ماں سے زیادہ تو محبت دنیا میں کوئی شئے کری نہیں سکتی تو یہ کس طرح کی ماں ہے جس نے اپنے چار سالہ بیٹے کو انتہائی بدردی کے ساتھ قتل کیا اس کو زبا کیا اس کو زبا کرنے کے بعد اس کے لاش کے ٹکڑے کر کے اپنے ہینڈ بیک کے اندر ڈال دی گزرشتہ روز میں نے ایک ویڈیو بنائی تھی آپ کو بتایا تھا بینگلوروں میں جو کہ ایک بھارت کا شہر ہے وہاں پر اس طرح کا واقعہ پیش آیا اور ایسا نہیں ہے کہ یار یہ انپڑڑ جاہل خاتون تھی ایسا نہیں ہے کہ یار یہ غریب کو خاتون تھی کیونکہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ یار جتنے بھی مسائل ہوتے ہیں جتنے بھی مسئلے ہوتے ہیں اس کی بنیادی وجہ غربت ہوتی گھر کے اندر بے سکون ہی ہوگی اس کی بڑی وجہ بھی غربت ہی ہوگی تو اکثر و بیشتر اس طرح کے واقعات دیکھنے کو ملتے ہیں کہ یار غربت سے تنگ آکے پریشانیوں کی وجہ سے اس طرح کے واقعات ہو گئے لیکن اس سارے معاملے کے اندر جس عورت نے اپنے بچے کو مارا ہے وہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کمپنی کی سی ای او ہے مالک ہے وہ امیر کبھیر خاتون ہے فائیو سٹار ہوتل کے اندر یہ حرکت کی ہے فائیو سٹار ہوتل کے اندر اپنے بیٹے کو لے کے گئی اور اپنی بیٹے کو جا کے بیدردی کے ساتھ زبا کر دیا اب اس کے ڈرائیور نے جو انکشاف کیا ہے آج میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں آپ یقین جانئے میں نے اپنی زندگی کے اندر اتنے اس سے زیادہ ہولناک واقعہ نہیں دیکھا اور اس کی وجہ میں آپ کو بتاؤں گا تو آپ اپنا سر پیٹنے کو لگ جائیں لیکن آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے گزارش کروں گا کہ اگر آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا سلمان مرزہ اوفیشل میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب ضرور کریں بیل آئیکن ضرور دمائیں کوئی بات اگر آپ کہنا چاہتے ہیں تو انسٹاگرام پر آپ اس سے رابطہ کر سکتے ہیں سلمان ڈاٹ ایم آر زیڈ ڈبل اے کے نام سے میرا انسٹاگرام اکاؤنٹ ہے چاہیں تو فالو کر لیں جو آپ میسج کریں گے انشاءاللہ میں آپ کے میسج کا ریپلائیز ضرور کروں گا جناب اس عورت کا نام ہے سچانہ سیٹ تھرٹی نائن یئرز اولڈ نہیں دوہزار دیس میں اس نے شادی کی اور دوہزار بیس میں اس نے اپنے شہر سے علیدگی کے لیے عدالت کا روح کر لیا عدالت میں اس کا کیس چل رہا تھا چار سال کا اس کا ایک بچہ ہے بڑا خوبصورت سا بڑا پیارا سا بچہ ہے اچھا جناب دوہزار بیس میں جب یہ کیس چل رہا تھا تب یہ عدالت نے ابھی جو اتوار گیا ہے پچھلا اتوار گیا ہے عدالت کی طرف سے اس کے باپ کو یہ پرمیشن دی گئی کہ آپ اپنے بیٹے سے مل سکتے ہیں دنیا کی کوئی بھی عدالت ماں ہو یا باپ ہو اپنے بیٹے یا بیٹی سے ملنے سے نہیں روک سکتی اس کو منع نہیں کر سکتی اور بھارت کی عدالت نے بھی اس کے شوہر کو یہ پرمیشن دی کہ آپ اپنے بیٹے سے ملاقات کر سکتے ہیں جب یہ فیصلہ نکل کر سامنے آنا تو اس کا دماغ گھوم گیا اس نے کہا یار میں اپنے بیٹے کو اسی کے باپ سے ملنے کی اجازت کیسے دوں مطبعہ ایک انا زد بحث کہتے ہیں انا اور زد نا انسانوں سے وہ کام کراتی ہے جو انسان اپنے خواب میں بھی تصور نہیں کر سکتا اور اسی انا اور زد کے شکر میں اس نے وہاں سے مینگلورو سے اپنے بچے کو لیا اور گوہ چلی گئے بھارت کا بڑا مشہور شہر گوہ دنیا برسے وہاں پر لوگ آتے ہیں فارڈنرز آتے ہیں وہاں پر اس نے ایک فائیو سٹار ہوتل بک کر آیا بک کر آنے کے بعد یہ اپنے بچے کو لے کے وہاں پر جاتی ہے چلے لوگ دیکھ رہے ہوتے ہیں ریسپشن پر پر ایک بھائی بچے کے ساتھ اس نے بکنگ کروائی ہے بچے کے ساتھ اس نے چیک ان کیا ہے کمرے میں جاتی ہے اور اگلے دن یہ بات بولتی ہے کہ مجھے ایک گاڑی چاہیے یہ ہوتل انتظامیوں کہتے ہیں کہ مجھے گاڑی چاہیے اور میں نے واپس بینگلورو جانا ہے اچھا اس کی ہوتل کی انتظامی کہتی ہے کہ آپ میٹم اتنا سفر کریں گی آپ بائی پلین چلی جائیں انہوں نے کہا نہیں مجھے گاڑی چاہیے آپ اسی وقت ڈرائیور کو ہوں گا ساڑھے گیارہ بجے رات میں ڈرائیور کو بلوائے جاتا ہے ٹھیک ہے ڈرائیور آ جاتا ہے اس کے بعد پھر یہ جب نیچے اترتی ہیں تو حیرت انگیز طور پر انتظامیہ کہتی ہے کہ آپ کا بیٹا کہا ہے آپ کے ساتھ تو آپ کا بیٹا بھی ہے اور بیٹا اتنا خوبصورت کہ ایک دفعہ دیکھے تو انسان بھولے نا اس کی چہرہ اس کی شکل بھولے نہیں تو وہ کہتے ہیں کہ جناب بیٹا رات میں ہی چلا گیا میرے دوست کے گھر کے پاس تو میں اکیلے جا رہی ہوں انتظامیہ کوئی تھوڑا سا شک ضرور ہوتا ہے لیکن وہ اتنا کان نہیں دھرتے اس معاملے پر جب بھی آپ کسی بڑے ہوتل میں جاتے ہیں اور آپ چیک آؤٹ کرتے ہیں تو پھر وہاں کا جو کلیرنگ سٹاف ہوتا ہے وہ جا کے صفائی کرنا شروع کرتا ہے انہوں نے جناب اس کے کمرے کی صفائی کرنے شروع کی تو پتا چلا کہ لال لال دھبے باتروم میں اور کارپیٹ پڑے ہیں ان کو لگا کہ یہاں پہ کچھ ہوا ہے اور بڑا خطرناک بڑا خوفناک ہوا وہ پولس کو اطلاع کرتے ہیں پولس آتی ہے پولس دیکھتی ہے کہ بھائی یہ تو خون ہے اس کے بعد وہ پوچھتے ہیں کہ یہاں پر کون رہ رہا تھا تو وہ بتا دیتی ہیں اب سچانا سیٹ رہا پر رہ رہی تھی ابھی کہا ہے جناب وہ ڈرائیور کے ساتھ بینگلوروں کے لئے نکلی ہیں پولس ان کو کال کرتی ہے اور پوچھتی ہے کہ آپ کا بیٹا کہاں ہے تو یہ بتاتی ہے کہ جناب میرے رشتہ دار ہیں میرا بیٹا وہاں پر رہ رہا ہے پولس جب وہ ایڈریس کنفرم کرتی ہے تو پتا چلتا ہے کہ وہ فرزیت ایک ایڈریس ہوتا ہے پھر وہ ڈرائیور سے بات کرتی ہے ڈرائیور یہ کہتا ہے کہ جناب میں نے جو بیگ اٹھایا ہے وہ بڑا بھاری قسم کا بیگ تھا یوجیلی میں ہینڈ کیری ہے لوگوں کے بیگ اٹھا کے گاڑی میں رکھتا ہوں لیکن وہ بیگ ایکسٹر آرڈنری بھاری تھا اتنے کپڑوں کا وزن نہیں ہوتا لیکن میرے کبھی بھی یہ خیال نہیں آیا کہ اس کے اندر ایک لاش پڑی گی پولس کہتی ہے کہ آپ قریبی ایک پولس سٹیشن چلے جائیں اور ان کو پتا نہیں چلنا چاہیے اور وہاں پہ جا کے کہیں کہ اس طرح سٹیشن جاتا ہے پولس باہر نکلتی ہے اس کا بیک کھولتی ہے بیک کھولنے کے بعد کچھ کپڑے اٹھاتی تو نیچے لاش اور جب وہ لاش دیکھتے ہیں اور پولس والے اس عورت سے پوچھتے ہیں تو عورت بالکل سپاٹ چیرے سے کوئی ندامت نہیں کوئی شرمندگی نہیں کوئی پریشانی نہیں وہ کہتی ہے ہاں میرے بیٹے کی لاش ہے پولس اس کو گرفتان کر لیتی اور اس کی وجہ جو اس نے بتائی ہے کہ اس بچے میں مجھے اس کا باپ نظر آتا تھا اور میں اپنے اس کے باپ سے اس کو ملنے نہیں دینا چاہتی تھی عدالت نے فیصلہ دیا تو میں کسی طریقے سے اس کو روکنا چاہتی تھی اس وقت جو یہ کیس ہے نا بھارت کے اندر لوگ اس پر ڈسکشن کر رہے ہیں لوگ اس پر کافی زیادہ بات کر رہے ہیں لیکن یا بھارت کا ہو پاکستان کا ہو کسی اور ملک کا ہو انسانی فطرت انسانی چھوڑے جو سانس لے رہے ہیں نا جانور ہو یا انسان ہو ماں میں ہی فطرت نہیں ہو سکتی کہ اپنے بچے کو مارے خیر اس پر آپ کی رائے کیا ہے میں چاہوں گا کومنٹ سیکشن اپنی رائے کا ازار ضرور کیجئے گا سلمان مرزا کو دیجئے اجازت زندگی رہی صحت رہی آپ کی دعائیں نہیں تو انشاءاللہ آپ سے پھر ملاقات ہوگی خیال لگی گا اللہ حافظ موسیقی موسیقی